نمسکار ساتھیوں بولیا ہے ان کے بارے میں اس ٹوپک کے اندر ہم چرچہ کریں گے اور اگر یہ ٹوپک آپ پورا یاد کرتے ہیں یعنی کہ تین سے چار بار ہی ہمارے ان نوٹسو کو پڑھ لیتے ہیں تو ان سے بار کیوسن بھی نہیں جائے گا اور آپ کا کیوسن ہے وہ تیار بھی ہو جائے گا دوستوں ان نوٹسو کے اندر آر بی ایسی اور این سی آر ٹی ککسات چھے سے دستک کا سمپون سار ملے گا اور یہ نوٹس ہے وہ کچامن آن لائن کلاس ایج ایپ کے اسٹور میں اپلاب دہ دوستوں وہاں سے جا کر آپ ان کو پرابت کر سکتے ہیں ایپ کا لنک ڈسکرپسن میں دیا گیا ہے ایک بار جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں آج کی اس ٹوپک کی اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کسی بھی پرکار کی کوئی جانکاری لینی ہے یا ہمارے ساتھ جڑنا ہے آپ کو تو نیچے انسٹاگرام آئی ڈی دی گئی ہے اس پر جا کر آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں دوستوں سمجھ گئے تو چلیے دوستوں راجستان کے لیے ایک لوگ کے قہوت پر سیدھ ہے کیا ہے پانچ کوس پر پانی بدلے ساتھ کوس پر بانی پانچ کوس پر پانی بدلے یعنی کی پندرے کلومیٹر پر پانی ہے اس میں آپ کو چینجنگ ملے گی اور سات کوس یعنی اکیس کلومیٹر جیسے ہی آپ چلتے ہو تو آپ کو بولی ہے اس کے اندر پریورتان ہے ملے گا دوستوں سمجھ گئے اکیس پروری کو راجستانی باسا دیواز کے روپ میں منایا جاتا ہے کاب اکیس پروری کے دن دوستوں چودے ستمبر کو ہندی دیواز کے روپ میں منایا جاتا ہے ہندی دیواز چودے ستمبر کو منایا جاتا ہے راجستان کی راجباسا ہندی ہے پرانتو یہاں کی ماتری باسا ہے وہ راجستانی ہے راجباسا تو ہندی ہے لیکن ماتری باسا کونسی ہے راجستانی دوستوں بھاسا ویجیان کے انسار راستانی بھاسا ہے وہ باروپی بھاسا پریوار کے انترگت آتی ہے یہ کیوں سے ان امپورٹنٹ بن سکتا آپ کے لئے بھاسا راستانی بھاسا کس میں آتی ہے باروپی بھاسا پریوار میں راستانی بھاسا کے لئے سروہ پرتم راجستانی شبد کا پریوگ جورج ابراہم گریئرسن نے کیا تھا یا ان کے دوارہ کیا گیا تھا تو راجستانی بھاسا ہے اس کے لئے راجستانی سبد کا سب سے پہلے پریوگ کس نے کیا ہے جورج ابراہم گریئرسن نے راجستانی بولیوں کا ورگی کرن کا ویگیانک ورگی کرن لنگویشٹک سروے اوپ انڈیا میں سار جورج ابراہم گریرسن نے 1912 میں کیا دوست راجستانی بولیوں کا ویگیانک ویباجن کس نے کیا ہے جورج ابراہم گریرسن نے کیا 1912 میں کیا کس پستگ میں کیا لنگویشٹک سروے اوپ انڈیا کے اندر کیا ہے لیجے سکرینسوٹ ایک بار یہاں سے جو ساتھی نوٹس بنا رہے ہیں وہ اسکرین سوٹ لے لیں اور جو ساتھی نئے جڑ رہے ہیں اب لمبا کوش ہو چکا ہے راستان جی کے گا تو نوٹس ہے وہ کچھ آمن آن لائن کلاسے ایپ سے سیدھے پرابت کریں ان نوٹسوں کو آپ سیدھے پڑ سکتے ہیں یا اپنے نوٹس بھی تیار ان سے کر سکتے ہیں سمجھ گئے چلی آگے اب دیکھئے یہاں پہ سن انیس سو چودہ سے سن انیس سو اٹھارے کے بیچ اٹلی کے ودوان تھے ایل پی ٹیسی ٹوری نے انڈین انٹیکویری نامک پتری کا میں راجستانی باسا کی اتپتی اور وکاس پر پرکاس ڈالا دوستوں اب دیکھئے راجستانی باسا کس لپی میں لکھی جاتی ہے مڑیا لپی میں لکھی جاتی ہے یہ کیا ہوتی ہے مڑیا لپی تو دیکھئے بینا ماترہ والے مہاجنی سب موڑ کر لکھی جاتے ہیں جنہیں مڑیا اکثر کہتے ہیں ہیں دوستوں اور مڑیا اکثر کے آویسکار کرتا تھے راجہ ٹوڈرمل کون تھے راجہ ٹوڈرمل دوستوں مڑیا لپی کو مڑیا یا مہاجنی یا بنیا وٹی لپی بھی کہا جاتا ہے مڑیا مہاجنی یا بنیا وٹی لپی مارواڑی کو راجستان کی مروباسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مارواڑی ہے اس کو راجستان کی مروباسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جین کبھیوں نے اپنے گرنٹوں کی باسا کو مرو باسا کہا جو جین کبھی ہوئی ہیں ان کے جو گرنٹ ہے ان کی جو باسا ہے اس کو کیا کہا انہوں نے مرو باسا کا ہے دوستوں لیجے سکرین سوٹ ایک بار یہاں سے پھر آگے بڑھتے ہیں ابھی بیسک جانکاری چل رہی ہے راجستان کے اندر لگ بگ 73 باسائیں بولی جاتی ہے بولیاں بولی جاتی ہے ان میں سے جو مہتوہ پون 30 بولیاں ہیں وہ جو انسی آٹی آر بیسی اور اندی گرنٹ اکادمی میں دی گئی ہے وہ اٹھا کر لیا ہوں آپ کے لئے اتنا یاد کر لو کونسے چطر میں کونسی بولی بولی جاتی ہے اس سے بار کیوسن نہیں آتا ہے دوستوں آگے چلیے دوستوں اب دیکھئے یہاں پہ مرو باسا کا سروپرتہ ملک وکرم سووت 835 میں ادیوتن سوری دوارہ لکیت کوئلائی مالا میں ورنیت 18 دیسی باساؤں میں کیا گیا ہے جو پاسمی راجستان کی باسا ہے مرو باسا پاسمی راجستان کی باسا ہے 835 وکرم سووت میں اس کا اولے کو اللہ امالا کے اندر ادیوتن سوری نے کر دیا تھا دوستوں راجستان کی کل بولیوں کی سنگ کیا ہے سیونٹی تھری کتنی ہے سیونٹی تھری دوستوں لوکٹر ایلپی ٹیسیٹوری کے انصار راجستانی باسا باروی صدی میں استیتوے میں آ چکی ہے ٹیسیٹوری کہتے ہیں کہ جو راجستانی باسا ہے یہ باروی صدی میں استیتوے میں آ گئی تھی یعنی بولی جانے لگی تھی دوستوں سولوی صدی کے بعد راجستانی باسا کا وکاس ایک سوتنطر باسا کے روپ میں ہونے لگا پہلے یہ سوتنطر نہیں تھی لیکن سولوی صدی کے بعد ایک سوتنطر باسا کے روپ میں یہ بولی جانے لگی اور ستروی صدی کے ان تک آتے آتے راجستانی پرونتے سوتنطر باسا کا روپ لے چکی سمجھ گئے اور راجستانی باسا کا ادبو سورسنی پراکرت کے گرجری اپبرن سے مانا جاتا ہے دوستوں لے لیجے سکرین سوٹ بیسک جانکاری تھی جو آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ رکھ دی ہے دوستوں پانچ کوس پانی بدلے سات کوس وانی یعنی بولی بدلے ایک کوس تین کلومیٹری ہے یاد رکھ لینا چلیے دوستوں آگے دیکھیں اب بیسک جانکاری ہے راجستان باسا کی دو سیلیاں ہیں ان دو سیلیوں کی ایک ہے ڈنگل اور دوسری ہے پنگل تو راجستانی باسا کی دو ویسشت سیلیاں ہیں پرچلی ڈنگل اور پنگل ڈنگل اور پنگل پہلے پڑھتے ہیں ڈنگل کو پھر پڑھیں گے پنگل کو دیکھیں ڈنگل یہ پسمی راجستانی ساتے کے روپے پسمی راجستان کا جو ساتے ہے اس کو ڈنگل کہتے ہیں اس کا وکاس گردجری اپابرنسیں وہ ہے دوستوں سروادک ساتے چارن قویوں دورہ ڈنگل سیلی میں مارواڑی باسا میں لکھا گیا ڈنگل باسا میں جو سروادک ڈنگل سیلی کے اندر مارواڑی باسا جو سروادک ساتے لکھا چارن قویوں نہیں راج روپیک وچنکہ راٹو ڈرتن سنگھ محس دا سوتری اچلداز کھیچیری وچنکہ راو جیت سی روچھند رکمنی حرن ناغ دمن سنگت سنگ راسو ڈولا مارو را دوہا یہ سبھی کے سمبھی کس سیلی میں لکھے گئے ہیں ہے تو مارواری میں لیکن کس سیلی میں ہیں ڈنگل سیلی کے اندر لکھے گئے ہیں دوستوں ڈنگل سیلی کے چار اپ سے لیا ہیں 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 ڈنگل سیلی سے سمبھنے والی پرمک جاتیوں میں 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 راجستانی کے لئے ڈنگل یا مارواڑی سب کا پریوک ہے راجستانی جو ہے باسہ اس کے لئے ڈنگل یا مارواڑی شب کا پریوک ڈوکٹر سنیتی کمار چٹر جی نے کیا دوستوں لیجے سکرین سوٹیاں سے ایک بار آگے دیکھیں ابھی ڈنگل کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں راجستانی باسہ کا پہلا ویاکرن راجستانی باسہ کا پہلا ویاکرن رامکرن آسوپا کے دوارہ لکھا گیا ہے راجستانی باسہ کا پہلا ویاکرن رامکرن آسوپا نے لکھا ہے دوستوں ڈنگل کی پرموک ویسیشتہ یہ ہے کہ اس میں جو سب جس طرح بولا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسا بولوگے ویسہ کا ویسہ اس میں لکھا جاتا ہے دوستوں ڈنگل سے لکھا سروپرتم پریوک کسللاب دوارہ رچیت پنگل سیرومنی ویکرم سمجھ سولہ سو ساتھ سولہ سو آٹھ نامک گرنٹ میں کیا گیا ڈنگل سے لکھا سروپرتم پریوک کس نے کیا کسللاب نے کس میں کیا پنگل سیرومنی میں کاب سولہ سو ساتھ سولہ سو آٹھ میں اٹھارہ سو اگیتر میں جودپور کے قبی راج بانکی داس کی کوکوی بتیسی نامک رچنا میں ڈنگل سبد کا پریوک پرتم بار کیا گیا ڈنگل سے لکھا پریوک تو لیجے سکرین سوٹ یہ تو ہو گئی پرتم سیلی راجستانی کی دوسری سیلی ہے وہ ہے پنگل دوستوں یہ رہی آپ کی پنگل دیکھئے پوروی راجستانی کا سہیتے گروپ ڈنگل تھا پسمی پنگل ہے پوروی اس کا وکاس سور سے نہیں اپبرن سے وہاں گرجری اپبرن سے تو ڈنگل ہوا تھا اس کا وکاس سور سے نہیں اپبرن سے اس کا وکاس سہیتے بھاٹ کبیوں دوارہ لکھا گیا ہے جو پنگل ہے اس کا دیکھان سہیتے وہ کن کے دوارہ بھاٹ کبیوں کے دوارہ جبکہ ڈنگل کا چارن کبیوں کے دوارہ یہ برج مصریت راجستانی ہے یہ سہلی چھند و پدوں میں ہے چھند میں بھی ہے اور پدوں کے اندر بھی ہے پرمو گرنتوں میں پرتوی راج راہ سو رتن راہ سو ویجے پال راہ سو ونس باسکر خمان راہ سو راج ویلاس پانڈو دیسن چندر چندری کا حمیر راہ سو و اوتار چریتر یہ پنگل سہلی میں لکھے گئے پرمو گرنت ہے دوستوں تو راجستانی باسا کی دو سہلیاں ایک ڈنگل دوسری پنگل دونوں کی دونوں آپ کے سامنے ہیں اب چلیں گے راجستان کی بولیاں اور ان بولیوں کہ آپ بولیا جانے والا چھتر آپ کے نئے جلوں کے انصار ہم دیکھیں گے دوستوں تو راجستان بولیاں وہ ان کے چھتر راجستان کی بولیاں اور ان کے چھتر چلیے دوستوں سب سے پہلی بولی کونسی بولی پنجابی بولی یہ بولی مکہ روپ سے سری گنگا نگر انوپ گرڈ وہ انوامان گرڈ جلوں میں بولی جاتی ہے کیونکہ پنجاب کے ٹچ ہے وہاں پر یہ بولی جاتی ہے دوستوں سمجھ گئے ایمپورٹنٹ سمجھ گئے آگے دیکھئے تھلی بولی یہ بولی مکہ روپ سے گنگا نگر کا دکسنی باغ ہے انوپ گرڈ ہے بیکانیر ہے چورو ہے ناغور ہے پالی ہے ان چھتروں کے اندر بولی جاتی ہے اب ناغور کے اندر ڈیڈوانا کچھ امن نیا جلہ آگیا ہے تو ڈیڈوانا کچھ امن چھتر کے اندر نہیں بولی جاتی ہے تھلی بولی مکہ روپ سے جو ناغور ڈیگھانا کیوں سر مونڈوہ کا چھتر ہے وہاں پر بولی جاتی ہے بیکانیری بولی نام سے پتا ہے یہ بولی مکہ روپ سے بیکانیر چھتر کے اندر بولی جاتی ہے بیکانیر کا کچھ چھتر ہے وہاں پر یہ بولی بولی جاتی ہے دوستوں تو سکرین سوٹ لے لو ایک بار یہاں سے تین بولیاں ہوئی ہے تیس بولیاں بتاؤں گا اور تیس بولیاں سے بار مکہ بولیاں بھی ہوگی ان کی بولیاں بھی ہوگی تو کوئی کیوسن بار نہیں جائے گا آگے چلیے دوستوں نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے ڈٹکی بولی یہ بولی مکہ روپ سے بیکانیر جیسلمیر اور جودپور چہتر میں بولی جاتی ہے جودپور گرامین کا جودپور گرامین جیلا ہے اس کا جو چہتر ہے اس میں بولی جاتی ہے سمجھ گئے اگلی بولی اور ایمپورٹنٹ بولی مارواڑی بولی دوستوں دیکھیں اس کا وشتار جودپور جودپور گرامین پھڑودی بیکانیر جیسلمیر پالی جالور شانچور ناغور شیروئی اس کے علاوہ ڈیڑوانہ کچامن عجمیر کا پوروی بھاگ بیعور کا پوروی بھاگ بیعور اور عجمیر کا پسمی بھاگ پسمی بھاگ اور راسمند کا پسمی بھاگ ہے وہاں پر یہ بولی بولی جاتی ہے اس کا پراچی نام مروباسا ہے مارواڑی کا پراچی نام مروباسا ہے جو پسمی راجستان کی پردان بولی ہے ماروارڈی کا آرم آٹویں صدی سے مانا گیا ہے ماروارڈی کا پرارم کب سے مانا گیا ہے آٹویں صدی سے مانا گیا ہے ماروارڈی راجستان کی سروادک سمرید و مہتوہ پون باسا ہے جو ماروارڈی ہے نا یہ راجستان کی سب سے سمرید ہے سب سے مہتوہ پون باسا ہے دوستوں سوٹا چند مانڈراغ ماروارڈی کی سلپ گت وسیستہ ہے دوستوں ماروارڈی کے سائتیک روپ کو ڈنگل کا جاتا ہے جو ابھی ابھی ہم نے دیکھا سائتہ روپ یا سیلی کو ڈنگل کہا جاتا ہے مارواری کے مارواری کی اتپتی کسے ہوئی ہے گرجری اپ برنسیں اور ڈنگل سیلی ہے اس کی جو اتپتی ہے وہ بھی گرجری اپ برنسیں ہوئی ہے اب دیکھیں مارواری کی سو تنتر اپ بولیاں یہ امپورٹنٹ چیز ہے دوستوں جودپوری، تھلی، بکانیری، ڈھٹکی و میواری یہ سبی کی سبی جو پانچ اپ بولیاں بتائیے یہ مارواری بولی کی ہی اپ بولیاں ہے دوستوں لیجے اسکرین سوٹ ایک بار یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آگے مارواری بولی کے بارے میں جین سائتے ایوہ میران کے ادھکانس پد کونسی باسا میں مارواری کے اندر راجیہ راسورٹا، ویلی کریسن، رکمنیری، مومل، ڈولا، مروان آدھی لوگ پر یہ کعوے کس میں مارواری باسا کے اندر ہی رچی تھے دوستوں ابوالپجل نے آئین اکبری میں مارواری باسا کے بارے میں ورنن کیا ہے آئین اکبری ابوالپجل کیا اس میں مارواری باسا کے بارے میں ورنن کیا گیا ہے دوستوں لیلو اسکرین سوٹ یہاں سے اگلی ہے ویسود مارواری بولی یعنی ایک دھم پیور مارواری کہاں پر بولی جاتی ہے تو یہ کیول جودپور ایوہم آس پاس کے چیتر میں جو جودپور سہر ہے نا اور اس کے آس پاس چالیس سے پچاس کلومیٹر کا ایری آنا وہاں پر ویسود مارواری بولی جاتی ہے داٹی بولی یہ بولی مکہ روپ سے بارڈ میر میں بولی جاتی ہے داٹی بولی مکہ روپ سے بارڈ میر کی بولی ہے کس کی ہے بارڈ میر کی بولی ہے دوستوں اسکرین سوٹ لے لیجئے یہاں سے سبھی ساتھی آگے چلیے آٹھویں جو بولی آتی ہے وہ آتی ہے ہماری گوڑواری بولی دوستوں دیکھیں گوڑواری جالو اور جلے کی آہور تیسل کے پوروی بھاگ سے جالو اور جلے کی آہور تیسل اور آہور کے پورو سے جالو اور یہ یہاں پہ سانچور نہیں آئے گا کئی پر بھی پرارم ہو کر بالی پالی کے اندر جگہ ہے بالی میں بولی جانے والی پرمک بولی ہے گوڑواری گوڑواری مارواری کی کیا ہے اپ بولی ہے بسلدیو راسوں میں اس بولی کی مکہ رچنا ہے اور بسلدیو راسوں نرپتی نالے کی پرمک رچنا ہے نرپتی نالو کے دوارہ بسل دیوراستو جو گرنت لکھا گیا وہ گوڑواڑی بولی کے اندر لکھا گیا دوستوں لے لیجے سکرین سوٹ گوڑواڑی بولی کا نو نمبر بولی آتی ہے ہماری دیوڑا واتی دیکھیں یہ سیروئی چیتر میں بولی جاتی ہے دیوڑا واتی کہاں پر بولی جاتی ہے شیروئی چیتر کے اندر دیوڑا واتی بھی مارواڑی کی کیا ہے اپ بولی ہے اور دیوڑا واتی کو سیروئی بولی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دیوڑا واتی یا سیروئی بولی ایک ہی بولی کے نام ہے دوستوں اور مارواڑی کی ہے اپ بولی یہ امپورٹنٹ چیز ہے اگلی ہے مارواڑی یہ بھی کس کی ہے مارواڑی کی اپ بولی ہے مہواڑی مکیت ہے ادھے پور سلومبہ راسمن چتوڑ بھیلواڑا ساپورا جلے کے آس پاس کے چیتر میں مہواڑی بولی جاتی ہے یعنی دکسنی بھاگ میں جگت امبیکہ مندیر میں اتکرین سلالیکوں میں سروپرتم اس بولی کے ساکھ سے یعنی میواڑی بولی کے سب سے پہلے ساکھ سے ملے ہیں وہ جگت امبیکہ مندیر میں جو سلالیک ہے وہاں سے ملے ہیں دوستوں لے لیجئے اسکرین سوٹ یہاں سے گیاروہ نمبر پر جو بولی ہماری آ رہی ہے وہ ہے داوڑی بولی اور داوڑی بولی ہے یہ مکہ روپ سے ادھے پور میں بولی جاتی ہے داوڑی بولی مکہ روپ سے ادھے پور میں بولی جاتی ہے اور میواڑی کی اپ بولی ہے دوستوں سیدھا کیوں سنایا ہوا ہے کس بولی پر گجراتی کا سروادک پر بولی ہے تو باگڑی بولی پر دوستوں دونگرپور وہ ہے بانسوڑا کے چھتر کو باگڑ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ڈوکٹر جورج ابراہیم گریئرسن نے اسے بھیلی بولی بھی کہا ہے باگڑی کو کیا کہا ہے بھیلی یعنی کہ سروادک جو بھیل جن جاتے ہیں اس کے دوارہ یہ بولی بولی جاتی ہے داوڑی و باگڑی لیجے سکرین سوٹ تیرا نمر پر جو ہماری بولی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کھیراڑی و مال کھیراڑی بولی دیکھیں یہ بولی مال پورا ٹونک جاجپورا و ساپورا جلے میں بھیلواڑا و بندی آدھی چیتروں میں بولی جاتی ہے کھیراڑی و مال کھیراڑی یہ میواڑی ڈھنڈاڑی و ہارڈوتی تینوں کا مصرن ہے کھیراڑی و مال کھیراڑی میواڑی کا بھی ہے ڈھنڈاڑی کا بھی ہے اور ہارڈوتی کا بھی ہے تینوں کا ملا جولہ روپ ہے یہ کیونکہ بیچ کے اندر بولی جاتی ہے ان تینوں کے یہ لے لیجے سکرین سوٹیاں سے اگلی چودے نمر کی جو بولی ایمپورٹنٹ بولی ہارڈوتی بولی کونسی ہے ہارڈوتی بولی دیکھئے کوٹا بندی بارہ جلواڑ جو راجستان ہے نا ہمارا اس پرکار سے یہاں پر کوٹا بندی بارہ جلواڑ ہے یہاں پر ہارڈوتی بولی بولی جاتی ہے دوستوں ڈھنڈاڑی کی ایک کی ہی ایک اپ بولی ہے یہ کس کی ڈھنڈاڑی کی اپ بولی میں آتی ہے دوستوں ہارڈوتی ہارڈا راجپتو دوارہ بولی جانے والی بولی ہے ہارڈوتی ہارڈا راجپتو کی راجستانی کوٹا بندی تو وہاں پر بولی جانے والی بولی ہارڈوتی वरतनी की दरश्टि से हडोती راجस्तान की सभी बोलियों में सबसे ड़न समझी जाती है important चीज है आपके लिए हडोती के उतर में तो नागर्चोल बोली जाती है देखें यह हडोती आपका यह आडोती बेल्ट में लिजिए اس کے اتر میں یہاں پہ دناغر چول ہے اتر پورو میں شوپری ہے اتر اور پورو یہاں پہ شوپری بولی بولی جاتی ہے پورو تیتا دکسین میں مالوی بولی بولی جاتی ہے یہاں پر مالوی بولی بولی جاتی ہے کیونکہ مالوہ مدی پردیس کو کہا جاتا ہے اور اس کے ٹچ میں ہے یہ باگ سمجھ گئے ہارڈوتی کا باسا کے عرط میں سروپرتم پریوک کے لوگ کی ہندی گرامر میں سن اٹھارہ سو پچھتر عیسوی میں کیا گیا تھا دوستوں یہ ہے آپ کی ہڑوتی بولی کوٹا بندی بارہ جالاوہڑ میں جو بولی بولی جاتی ہے ہڑوتی بولی دوستوں آگے چلیے پندرہ نمر کی جو بولی آرہی ہے وہ آرہی ہے مالوی دیکھئے جالاوہڑ پرتابگرڈ و کوٹا کے مالوہ چھتر میں پریوکت کی جاتی ہے اس بولی میں ماروہڑی و دونڈاڑی دونوں کی کچھ بھی سیستہیں پائی جاتی ہے اور کہیں کہیں مراتھی کا بھی پرباو اس کے اندر جلکتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا یعنی کہ مالوی بولی اسی بولی ہے جس میں ماروہڑی ڈھونڈاڑی مراتھی سب کا پرباو آپ کو ملا جھلاوہ دکھائی دے گا دوست سمجھ گئے نیماری راگڑی سوڑوہڑی پاتوی رتلامی امتوادی مالوی کی مکھے بولی ہیں یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ چیز ہے فیکٹ والی چیز ہے کیونکہ اپبولیوں سے ریلیٹڈ کیوسن بن سکتے ہیں اس چیز کو دیان سے دیکھ لینا سمجھ گئے یہاں پہ مالوی مدی پردیس کے آس پاس کے جلو میں بولی جاتی ہے مدی پردیس کے آس پاس کے جو جلے ہیں راجستان کے اور مدی پردیس کے وہاں پر مالوی بولی بولی جاتی ہے اگلی ہے راگڑی بولی یہ مالوہ چھتر کے راجپوتوں کی بولی ہے جو مالوہ چھتر کے راجپوتوں کی بولی مالوی بولی مالوہ کے راجپوتوں میں مالوی مارواری کی مشرن سے بنی بولی راگڑی مالوی وہ مارواری مالوی تو ابھی ابھی ہم نے دیکھا ہے اوپر اور اس کے ساتھ اگر مارواری کو ملا لیا جاتا ہے نا تب جو بولی بنتی ہے وہ کونسی ہے راگڑی بولی ہے دوستوں یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے راگڑی کس کس کا مصرن ہے تو مالوی و مارواری کا مصرن راگڑی ہے دوستوں لیجے سکرین سوٹیاں سے سترہ نمر پر جو ہماری بولی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے نیماری بولی دیکھیں نیماری مکہ روپ سے یہ راجستان کے دکسنی چہتر میں بولی جاتی ہے نیماری کان پر بولی جاتی ہے مکہ روپ سے دکسنی چہتر میں راجستان کے دکسنی چہتر کے اندر یہاں پر یہ مالوی کی اپ بولی ہے کس کی ہے مالوی کی اپ بولی ہے نیماری کو دکسنی راجستانی بھی کہا جاتا ہے دکسنی راجستانی بولی دکسنی راجستانی بولی نیماری دکسنی راجستانی بولی نیماری دکسنی راجستانی بولی کس کو کہتے ہیں نیماری کو اس پر گجراتی بلی و خاندیسی کا پرباو گجراتی بولی کا بلی بولی کا و خاندیسی بولی کا نیماری پر پورا کا پورا پرباو آپ کو ملے گا دوستوں نیکسٹ ناغر چول بولی شوائی مادوپور جلے کے پسمی باغ ایوام ٹونک جلے کے دکشنی و پوروی باغ میں بولی جاتی ہے ناغر چول شوائی مادوپور کا تو پسمی باغ ٹونک کا دکشنی و پوروی باغ وہاں پر ناغر چول بولی بولی جاتی ہے لیجے سکرین سوٹ دیکھیں ایک اچھا سا پیرا گراب بنانا آپ کو یا آپ ایک میپ بنائیے میپ کے اندر کون سے جلوں میں کون سی بولی بولی جارہی ہے وہاں پر اس بولی کو لکھ لیجئے اور میپ کو دو تین چار بات یعنی ہر دن ایک بار سات دن تک دیکھتے رہیے اپنے آپ پتہ چل جائے گا کونسی بولی کہاں پر بولی جاتی ہے اگلی انیس نمبر جگروتی بولی دیکھیں یہ بولی مکہ روپ سے کرولی میں بولی جاتی ہے جگروتی کرولی کی بولی ہے جگروتی کرولی کی بولی ہے میواتی بولی جلو کی بولی میواتی کہلاتی ہے دوستوں جو پوروی جلے ہیں وہاں پر ادبو ایوام وکاس کی درشتی سے میواتی پسمی ہندی ایوام راجستانی کے مدد سیتو کا کاریے کرتی ہے جو ہندی باسا ہے اور جو راجستانی مرو باسا ہے ان دونوں کے بیچ ایک سیتو ایک باند کا کام کرتی ہے میواتی میواتی بولی پر برج باسا کا بہت ادیق پرباہ ہے کیونکہ آگے برج چھتر آ جاتا ہے اس وجہ سے برج باسا کا بہت ادیق پرباہ اس پر دیکھنے کو ملتا ہے دوستوں لے لیجئے سکرین سوٹیاں سے آگے چلیے 21 نمبر پر جو ہماری بولی آ رہی ہے وہی very important بولی آ رہی ہے very important مکہ روپ سے بہروڑ کوٹ پوتلی بہروڑ جلے کا بھاگ ہے بہروڑ منڈاور تیسلہ کھیر تل تیجارہ جلے کی کوٹ پوتلی کا اتری بھاگ ہے ہریانہ کا گھڑگاؤں میندرگڑ نارنول روتک جلے و دکس دلی کے دکسنی بھاگ میں بولی جاتی ہے آہیر واتی ہیر واتی یا ہیر وال بولی دوستوں یہ بانگرو یعنی ہریانوی ایوہ میواتی کے بیچ کی بولی ہے میواتی اور ہریانوی کے بیچ کی بولی آہیر واتی ہے آہیر واتی بولی کے چھتر کو راٹ کہا جاتا ہے اس وجہ سے اسے راٹی بولی بھی کہا جاتا ہے آہیر واتی کو ہی راٹی بولی کے نام سے جانا جاتا ہے آہیر جاتی کے چھتر کی بولی ہونے کے کارن اسے ہیر واتی یا ہیر وال بھی کہا جاتا ہے اہیر جاتی کے چھتر ہے وہاں کی بولی ہونے کارن اس کو ہیرواتی یا ہیروال کے نام سے بھی جانا جانتا ہے اہیرواتی ہیرواتی ہیروال لے لو اسکرین سوٹ اگلی بائیس نمر پہ جو ہماری پیاری بولی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے برج بولی اور سب کو بتایا برج چھتر براتپور ڈگ وڈھولپور میں بولی جاتی ہے بیسل دیو راسو برج باسا کا سب سے پہلا کاوے ہے بیسل دیو راسو دوستوں برج بولی آپ کے سامنے اگلی بولی تی بیس نمر پہ جو پیاری بولی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ڈھونڈھاڑی بولی دیکھیں یہ بولی جیپور جیپور گرامین دودھو کوٹپوتلی الور دوسا جلوں میں مکھے روپ سے بولی ڈھونڈھاڑی کہلاتی ہے دوستوں اس بولی کا پراشینتہ ملیک اٹھاروی صدی کی آٹھ دیس گجری آٹھ دیس گجری پستگا اس میں ڈھونڈھاڑی بولی کا پریوک کیا گیا ہے ڈھونڈھاڑی کو جیپوری یا جاڑ سائی بھی کہتے ہیں جیپوری یا جاڑ سائی بھی کہتے ہیں ڈھونڈھاڑی پر گجراتی ماروڑی و برج باسا کا پرباہ سمان روپ سے ملتا ہے آپ کو گجراتی کا بھی ملے گا تو ماروڑی کا بھی ملے گا تو برج کا بھی ملے گا ڈھونڈھاڑی کی اٹھ بولیاں نیمن ہے ناغر چول ہے کٹھےڑی ہے راجاواتی ہے توراواتی ہے کسنگڑی ہے کسنگڑ چہتر میں چوراسی ہے ہارڈوتی ہے راگڑی ہے اور اہیر واتی ہے یہ سبی کی سبی ڈھونڈاڑی کی ہی اپ بولیاں ہے سمجھ گئے تو لیجئے تی بیس نمبر ڈھونڈاڑی بولی کا سکرین سوٹ بنائیے اپنے بہتری نوٹس اور تیاری میں لگے رہیے اگلی بولی چوبیس نمبر بولی ہے راجہ واتی بولی دوستوں جیپور گرامین جلے کے پوروی باغ جیپور گرامین جلے کے دکشنی باغ میں کٹھےڑی بولی بولی جاتی ہے کٹھےڑی بولی چوراسی بولی جیپور گرامین جلے کے دکشنی پسمی باغ دودھو ایوام ٹونک جلے کے پسمی باغ میں پرچھلیتا ہے چوراسی بولی کونسی بولی چوراسی بولی دوستوں لیجئے سکرین سوٹیاں پہ تین بولیاں اور بچی ابھی آل تک تین بولیاں جو ایمپورٹنٹ راستان کی بولیاں وہی آپ کو یہاں پر کروا رہا ہوں اگلی بولی جو ایمپورٹنٹ بولی ہے وہ ہے سیکھاواتی بولی سیکھاواتی چہتر سکر نیم کا تھانا جنجنو چورو جلے کے کچھ چہتر میں بولی جانے والی بولی سیکھاواتی بولی ہے اور یہ مارواتی کی کیا ہے اپ بولی ہے سیکھاواتی پر مارواتی و دونڈاڈی کا پریاب پرباو درشتی گوچر ہوتا ہے مارواتی اور دونڈاڈی کا پریاب پرباو سیکھاواتی پر ہوگا سیکھاواتی کے جو جلے ہیں وہاں پر یہ بولی سیکھاواتی بولی بولی جانتی ہے دوستوں اگلی ہے توراواتی دیکھیں توراواتی جنجنو جلے کا دکشنی باغ سکر جلے کا پوریوی و دکشنی پوریوی باغ نیم کا تھانا و کوٹ پوتلی بیروڑ میں پریوکت کی جانے والی بولی ہے توراواتی اس چہتر پر تومر راج پوتو کا نواز ہونے کے کارن اس چہتر کو توراواتی کہلایا اور توراواتی پردیش میں بہنے والی جو پرمک ندی ہے وہ کونسی ہے کانتھلی ندی ہے کانتھلی ندی دوستوں لے جے سکرین سوٹے ایک بار یہاں سے پھر آگے چلتے ہیں اور انتیم بولی جو آپ کی ہے وہ آپ کی سکرین پر ہے کسنگڑی بولی دیکھئے آج بنے رہی ہے آج میں توپن جان کری آپ کو اس ویڈیو کے انت میں اب دی جائے گی یہ بولی مکہ روح سے کسنگڑ اجمیر میں بولی جاتی ہے کسنگڑی بولی سمجھ گئے اب دیکھیں یہاں پہ پہلا تو آپ کو یہاں پہ کمنٹ کرنا ہے مطروں وہ کمنٹ کیا کرنا ہے کہ آپ کو کلاسیں کیسی لگ رہی ہے اور جو ساتھی پہلی بار ہمارے ساتھ جڑے ہیں آج پہلی بار ان کو بتا دیتا ہوں کہ بلکل نیشولک تیاری پسو پریچر کی اسی یوٹیوب چینل کے مادہم سے آپ کو کروائی جا رہی ہے اس لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور باقی کی کلاسیں پلی لسٹ سے دیکھیں یہ کلاسیں ہیں ان سے آپ نوٹس بھی بنا سکتے ہیں اگر نوٹس نہیں بنا رہے ہیں نوٹس پرابت کرنا چاہتے ہیں تو کچامن آن لائن کلاس ایپ ہے ہمارا اس کے لنک کے جو لنک ہے وہ ڈسکرپسن میں ہے اس ایپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور وہاں سے آپ سیدھے اسٹور سے نوٹس پرابت کر سکتے ہیں دوستوں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتا دیجئے سبھی ساتھی ویڈیو کو لائک کریے ادھک سے ادھک سیئر کریے اور جو نئے ساتھی جڑ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریے ادھک جانکاری کے لیے انسٹاگرام آئی ڈی دے رکھیے جو بھی پہرے مطر ہمارے ساتھ یہاں تک آئے ہیں ہمارے ساتھ انسٹاگرام پر جڑیں اور جو بھی جانکاری آپ کو چاہیے وہاں پر میسیج کے دوارہ آپ لے سکتے ہیں آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دنواد جے ہند جے بارت ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں ہمارے ساتھ انسٹاگرام آئی ڈی دے رکھیے